سلام علیکم ناظرین اگرامی میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں ایچ ایس ان کاؤنٹر ٹی وی کی پورڈکاسٹ ہوں شنید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ دوہزار بائیس میں الٹنے والا ہے یہ انتہائی حساس اور پیچیتہ معاملہ ہے جس کے بارے میں دوہزار انیس سے چرچہ کی جا رہی تھی کہ کس پارٹی کو حکومت کا ترازو دیا جائے لیکن کوئی بھی اس حکومت کا ترازو لینے کے لیے تیار نہیں تھا حکومت کو تبدیل کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ حکومت جو موجودہ ہے وہ عوام کو مزید کرس کے بوجھتھلے دبا چکی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کی شراب پانچ فیصد مزید بڑھ چکی ہے اندازہ کریں کہ کرپشن ختم کرنے کے دعویداروں سے کرپشن ختم تو کیا کم بھی نہ ہو سکی عمران نیازی کی حکومت نے گزشتہ کئی سالوں کی مہنگائی بے روزگاری کرپشن اور کئی ایسی بد انوانیوں کے ریکارڈ توڑے ہیں جن کی مثال ماضی میں نہیں ملتی اگر اس کی موٹی مثال دی جائے تو آٹا چینی بہران پٹرول کی قیمتوں میں راتوں رات خوش ربہ اضافہ میٹرو میگا پلے یہ میڈیا کی بھی زینت رہے ہیں اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں کہ اس حکومت نے کیا گل کھلائے پیجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ اور سینٹس دنوں کے بل عوام کو بھیجے جا رہے ہیں جس کے بعد میں کئی گناہ زائد ٹیکس اور سلایب کے چارجز وصول کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی پوچھیں والا نہیں ناظرین گرامی، گھی، آٹا، تیل، پیٹرول، چینی، ادوائیات، بجلی، گیس اور کئی دوسری روز زمرہ کی اشیاء خرد و نوش غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے جیسے ادوائیات پر لکھا جاتا ہے کہ تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہی عالم پاکستان میں ہے کہ تمام اشیاء تمام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھی جائیں قومی خزانے پر ایسے لوگ براجوان ہیں جو عوام تک قومی خزانے کے فوائد پہنچنے ہی نہیں دیتے اب یہی وجہ تھی کہ کوئی سیاسی پارٹی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جس میں پاکستان پیپس پارٹی سرے فہرست تھی جس کو بارہا یہ آفر کی گئی لیکن آصف علی زرداری نے انکار کر دیا تھا کہ وہ حکومت شرائط پر نہیں لیں گے اور نہ ہی ایسی حکومت کی انہیں چاہ ہے جس نے ملک کو کئی سال ماضی میں دھکیل دیا ہے لیکن اب دوبارہ حکومتی تختہ الٹنے کی باتیں زبان زدیام ہو چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے ایک نجی پروگرام میں یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو حکومت کا خصہ بنا دیا جائیں کیونکہ آصف علی زرداری ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں اور توڑ جوڑ کے بھی ماہر ہیں اس لیے ان سے کچھ بیائی نہیں کہ کیا چال چال دیں لیکن یہ بات دہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دو ہزار بائیس میں گھر کی طرف روانہ ہو جائے گی چودری نصار علی خان بھی ایک سیاست دان ہے انہوں نے بھی اس بات کا اندیا ایک نجی پروگرام میں گزشتہ دنوں دیا کہ پاکستان پیپس پارٹی شترنج کے مہرے بڑے امدہ چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ دوسرے جبکہ پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر تیسری بڑی جماعت نظر آ رہی ہے دو ہزار بائیس میں ری الیکشن کا سال ہو سکتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ایچ ایس انکاؤنٹر ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور کلک کریں